سنگرام کے سناپتی جن میں چناؤی چکرویو کو بھیدنے کی شمتہ ہوتی ہے یہ لوگ خاص جنادھار ہونے کے کارن جنتہ جناردن میں خاص اسثان رکھتے ہیں اس خاص کارکرام کے مادھیم سے ہم ان بڑے چہروں کی رننیتی اور راجنیتی کو آپ تک پہنچاتے ہیں جو اس چناؤں میں اپنے اپنے کھیمے کے سناپتی کی بھومی کام ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں وشیش کارکرام سنگرام کے سناپتی تو آج اس سنگرام کے سناپتی میں ہم بات کریں گے مدھر پردیش کے ان قدہور نتاؤں کی جو راج میں اپنی اپنی پارٹیوں میں سناپتی کی بھومی کا نبھارے ہیں اور ان کا مضبوط جنادھار ہے تو دیش کے دل کہہ جانے والے مدھر پردیش میں بھلے ہی انتے سیٹے آتی ہوں لیکن اتحاس گواہ ہے کہ دیش کی راجنیتی میں ہمیشہ مدھر پردیش کا دب دبا رہا ہے اور اس کی وجہ ہے ایم پی کے وہ قدہور نیتا جنہوں نے ہمیشہ بھارتی راجنیتی کی تشاہ اور تشاہ بدلنے کا کام کیا ہے کانگریس ہو یا بی جے پی مدھر پردیش نے ایک سے ایک بڑے نیتا دیئے ہیں دوہزار چوبیس کے چناووں میں بھی یہی نظر آ رہا ہے بی جے پی اور کانگریس دونوں کی طرف سے راجنیتی میں سینہ پتی تال ٹھوک رہے ہیں جہاں تک بی جے پی کی بات ہے تو اس بار اس کے پاس سینہ پتیوں کی تری مورتی ہے اور اس تری مورتی کا نام ہے موہن شیوراج اور جوترہ دیتیوں پہلے دو چرنوں کے تہت مردی پردیش میں 12 سیٹوں پر مددان ہو چکا ہے اب تیسرے چرن کے تہت 7 مئی کو مردی پردیش کی 9 سیٹوں پر مددان ہونا ہے جسے لے کر راجنیتک دلوں کی سکریتا کافی بڑھ چکی ہے تیسرے چرن میں گناہ، ویدیشہ اور راجگر جیسی ہائی پروفائل سیٹوں پر بھی مقابلہ ہے گناہ سیٹ سے کیندرے منتری جوتیرہ دیتی سندھیا اور ویدیشہ سیٹ سے پورو مکھے منتری شیوراج سنگھ چوہان بھاجپا کے ٹکٹ پر چناؤو لڑ رہے ہیں وہیں کانگریس نے راجگر سیٹ سے پورو مکھے منتری اور اپنے راججی سبھا سدس دگویجے سنگھ کو چناؤوی مہدان میں اتارا ہے مردی پردیش کی سیاسی زمین کی بات کریں تو راججی میں بھاجپا کے سمجھ کے ساتھ بڑھتے جنہ دھار کے پیچھے پی اے موڈی کا ویجن اور سشکت نتریتو کا بڑا ہاتھ رہا ہے بیتے لوگ سبھا چناؤو میں 29 سیٹوں میں سے 28 پر قبضہ کر مردی پردیش کے قلعے پر ویجے پتا کا پہرہا کر بیجے پی نیے صاف کر دیا تھا کہ پارٹی کے پاس راججی میں بڑا جن سمرتھن ہے اس لوگ سبھا چناؤو میں اپنے پردیشن کو دہرانے کے لکشے کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے سینہ پتی کی بھومکہ میں ہیں سوبے کے سی ایم موہن یادو ایک نظر بھاجپا کے اس سینہ پتی کے اب تک کے راجنیتک سفر پر موہن یادو مردی پردیش کے ورطمان مکھے منتری ہیں 1984 میں ویچھاتر سنگھ کے ادھیاکش اور اکھیل بھارتی ویدیارتی پریشت کے نگر منتری چنے گئے 1989 میں موہن یادو کو بھاجپا پردیش اکائی پریشت کا منتری نیوکت کیا گیا ساتھی 1991 میں راشترے پریشت کا منتری بنایا گیا 2013 میں انہوں نے پہلی بار اجین دکشن ویدھان سبح سیٹ سے چناؤ جیتا 2018 میں انہیں دوسری بار اجین دکشن سیٹ سے ویدھائک چناؤ گیا 2020 میں بیجے پی کی سرکار بننے پر موہن یادو کو کیابینٹ منتری بنایا گیا 2023 میں تیسی بار وے اجین دکشن ویدھان سبح سدہ سے نرواچت ہوئے 13 دسمبر 2023 کو موہن یادو نے مدھر پردیش کے 19وے مکھے منتری کے روپ میں شپت لی بھاجپا کے مدھر پردیش میں بڑے جنادھار کے پیچھے بھاجپا کے ایک اور دگج نیتا کا بڑا ہاتھ ہے مدھر پردیش کے پور مکھے منتری شیورا سنگھ چوہان کے بینا مدھر پردیش کی چرچہ ادھوری ہے سوبے کی راج نیتی کا بڑا چہرہ شیورا سنگھ چوہان بھاجپا کے لیے لمبے سمیں سے سینہ پتی کی بھومکا میں ہے اور اس بار سویم سیاسی میدان میں تال ٹھوک رہے ہیں ایک نظر شیورا سنگھ چوہان کے سیاسی سفر پر 1978 میں شیورا سنگھ چوہان اکھیل بھارتی ویدیارتی پریشت کے سنگٹھن منتری بنے اور ورش 1978 سے 1980 تک پدھر پردیش میں ABVP کے سنیوکت منتری رہے 1988 میں بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کا پردیش ادھیاکش بنے اس پت پر وے 1990 تک بنے رہے ورش 1990 کے ویدھان سبہ چناؤ کے دوران پہلی بار شیورا سنگھ چوہان نے بودھنی ویدھان سبہ کشتری سے چناؤ لڑا اور ویدھائک بنے ویدیشا لوگ سبہ سیٹ سے سال 1990 میں تتکالین سانسد اٹل بیہاری واج پہ ایک اتیاک پتر دینے کے بعد شیورا سنگھ چوہان نے یہاں سے لوگ سبہ کا اپ چناؤ لڑا اور جیت درج کر سنسد پہنچے 1996 میں 11 میں لوگ سبہ چناؤ کی دوران انہوں نے ایک بار پھر ویدیشا سے چناؤ لڑا اور جیت درج کی 1998 میں 12 میں لوگ سبہ کا چناؤ ہوا تو وے ویدیشا سے ہی تیسری بار سانسد چنے گئے 1999 میں 13 میں لوگ سبہ چناؤ کی دوران شیوراچ چوتھی بار سانسد بنے اس چناؤ کے بعد کیندر میں بھاجپا سممرتھت اینڈی کی سرکار ستہ میں آئی اس دوران شیوراچ سنگھ چوہان کیندر سرکار کی اور سے گٹھت کی گئی ویدیش سمیتیوں کے سدس سے بھی رہے وش 2004 میں چودھویں لوگ سبہ چناؤ کی دوران شیوراچ پانچویں بار سانسد چنے گئے 29 نومبر 2005 کو جب وہ بھاجپا پردیش اتھیاکش تھے تب انہیں بابولال گوھر کے ستھان پر راچی کا مکھے منتری بنائے گیا اس کے بعد وہ 2006 میں بودھنی سے 36,000 ووٹ سے چناؤ جیت گئے بودھنی ان کے گریہ زلے سیہور زلے میں پڑتا ہے 2008 کی ویدھان سبہ چناؤ میں وہ پھر بودھنی سے 41,000 ووٹ سے چناؤ جیتے اس چناؤ میں BJP کو لگاتار بہومت ملا اور وہ دوسری بار 12 دسمبر 2008 کو پردیش کے مکھے منتری بنے 2013 کی ویدھان سبہ چناؤ میں انہوں نے دو سیٹوں سے چناؤ لڑا جن میں سیب بودھنی سے 1,28,730 ووٹوں سے اور ویدیشہ سے 73,783 ووٹوں سے چناؤی جیت ترج کی وہ اس طرح تیسری بار مدھر پردیش کے مکھے منتری بنے 2018 کی ویدھان سبہ چناؤ میں بھی چندر یادف کو ہرایا تھا 2023 کے ویدھان سبہ چناؤ میں شیوراج پھر ایک بار بودھنی ویدھان سبہ سیٹ سے چناؤی میدان میں تھے جس میں انہوں نے 70% سے بھی ادھک ووٹ لیتے ہوئے کانگریس کے وکرم شرما کو ہرا دیا اور اس طرح مدھر پردیش کے لمبے سمیں تک مکھے منتری رہنے کا ریکارڈ بھی شیورا سنگھ چوہان کے ہی نام ہے لوگ سبہ چناؤ 2024 کے لیے بھاجپا نے شیورا سنگھ چوہان کو ایک بار پھر ویدیشہ سیٹ سے اپنا امیدوار بنایا ہے اور وہیں مردھے پردیش کے لیے بھاجپا کے ویجیر رتھ کو اور گتی دینے کا کام کر رہے ہیں بھاجپا نیٹا اور کینڈری منتری جوتیرادیتی سندھیا لوگ سبہ چناؤ کے لیے چکے ہیں اپنے مضبوط سینہ پتیوں اور بڑے جنہ دھار کے ساتھ اس بار بھی بھاجپا کے لیے مردھے پردیش کا گڑھ مضبوط نظر آ رہا ہے بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مردھے پردیش کے گڑھ میں بیجی پی کے تین سینہ پتی مہن یادو شیوراسین چوہان اور جوتی عدد سندیا اپنی تال ٹھوکر رہے ہیں اور اس کا کتنا اثر دیکھنے کو ملے گا ان چناہوں میں کیا جو مدھے پردیش جیسے بیجی پی کا گڑھ کہا جاتا یہ گڑھ بڑھ قرار رہے گا اے نہیں اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مدھے پردیش کے ورشت پترکار آنند پانڈے جی آنند پانڈے جی ورشت پترکار ہیں کئی اخفاروں کے سمبادک رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ دس اوتر کے نام سے اپنی ایک ویف سائیڈ اور ایک ڈیجیٹل چینل چلاتے ہیں آنند جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈیڈی نیوز میں میرا پہلا سوال یہی ہے آپ سے کہ جو مدھے پردیش کا پشتے دس سال کا جو ریکارڈ رہا ہے ایک ویدان سوا چنو آپ کو چھوڑ دیا جائے دوہزار اٹھا رہے بیجی پی کا ایک طرح سے مضبوط گڑ بیجی پی کا مضبوط گڑ ایک طرح سے مدھے پردیش بن چکا ہے 28 ایک پشتی بار رہا تھا کیا اس بار بھی اسی طرح کے دشا میں مدھے پردیش کی جنتہ جاتی دکھائی دی رہی ابھی ہم دیکھیں تو کوئی بہت بڑا بدلاؤ ہوگا ایسا فیلحال دکھائی نہیں دے رہا ہے 28 ایک تھا 28 ایک یا 27 دو اس طرح سے ہی ہوگا اس سے زیادہ بہت بڑا کوئی بدلاؤ دیکھنے ملے گا ایسا فیلحال دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بھلے ہی کچھ چیٹوں پہ بھلے 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 چیٹوں پہ چیئن اور بہتر ہو سکتا تھا مجھے لگتا جہاں جتا گھون رہے ہیں چیٹوں میں بہت بڑا بڑا چونکانے بڑا بڑا ایسا کم سے کم فیلحال تو دکھائی نہیں دے رہا اچھا اگر ہم یہ بات کریں جس طرح سے مہن یادب جی صرف سو دن ہوئے ہیں انہیں ستہ سمال اور اس کے پہلے لمبا سمی مد پہلے بڈی پی شیورا سنگ چوہان کے چناؤ لڑتی رہی تو ایسے میں مہن یادب کے کندوں پر بڑی ذمہ داری ہے اور چوہان اس پر خود ویدیشا سے چناؤ لڑ رہے ہیں تو ایسے میں جو نئے سنہ پتی ہیں کیا ان کے کندوں پر ایک بڑی ذمہ داری آگئی ہے شیورا سنگ چوہان کی کمی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں محسوس ہو رہی ہے کوئی کہ لگاتار وحی مد چناؤ بھی ہاتھ آٹ لیا کہ آج اب اچھا کام کر رہے لیکن اس کے باوجود ابھی ان کو چونکہ زیادہ سمائے نہیں ہوا ہے اس لئے ان سے زیادہ امید لوگوں کی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہا جائے کہ شیورا سن چوہان تک ایک لمبے سمائے تک پندہ سال تک مقبنتری رہے اور ایک لمبا ان کا سکری جیوان تا بید ان کی چھوی تھی بھارتی بھارتی انتہ یو موڑ تک جی بھارتی موڑ تک مہیند کا مانتا ہے وہ اسی طرح سے مہیند کر رہے ہیں چونکہ ابھی سمائے کم ہوا ہے ابھی وہ پچھ معایلہ کر رہے چاہیے اور پچھلے مہینے تھے ان کے سامنے ایک ایک تارگیٹ تھا کہ لوگ سما چناؤ بہت اچھے ڈن سے نپڑ جائیں تو ان کا سارا فوکس اسی پر ہے ٹھیک ہے تو فرحال آنان جی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے باد ہم چرچہ یہ کریں کہ آخر مدھ 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 ممتا کہ ممتا کہ ووٹ ڈال کر آئی باہر دھوپ دیکھ رہی ہے تم اس تکڑی دھوپ میں میلے چل کر پانی لینے جاتی تھی اور آج ہمارے گھر میں خود پانی چل کر آتا ہے ممتا جس نے گھر تک نل سے جل پہنچ آیا ہے اس کو گارنٹی نے زندگی سواری اس کو ووٹ دینے کی گارنٹی ہمارے کمال کا بٹن دبائیں بھاج پا کو جتائیں میں پتا ہے انویسٹرز کے لیے ایک انویسٹر پروٹیکشن فنڈ ہوتا ہے IPF لیکن اگر تمہارا ٹریڈ ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا یا پھر کوئی گارنٹی ڈیٹرنس واری سکین ہے تو یہ IPF آپ کی مدد نہیں کر دکتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی ڈیفورڈر بن جائے تو پھر IPF آپ کو کمپنسیشن دلا سکتا کہاں سے سکھتا NSE کی سائل پر سوچ کر سمجھ کر انویسٹی اب تک تیسٹی راجمہ بنانا نہیں آگا بینہ ڈیفورڈر راجمہ مسالہ کے سیٹی راجمہ کیسے بنے گا ڈیفورڈر راجمہ مسالہ کیا سادش راجمہ بنائے ڈی ایچ تو بریک کے بعد ایک بار آپ کا فیر سواگت ہے سنگرام کے سنہ پتی میں اور ہم بات کر رہے ہیں آج مدر پردیش کی راجنیتی کے اور مدر پردیش کی راجنیتی میں کون سنہ پتی ہیں اس پر چرچہ کرنے کی میرے ساتھ آنند پانڈ جی موجود ہے آنند ہم جب پورے مدر پردیش کی راجنیتی کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں تو ایک نئی چیز مدر پردیش میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کہ کونگریس کو بہت جھٹکے لگ رہے محمد یادف جی کا دعویٰ ہے کہ پردیش کس دنوں میں ایک نہیں دو نہیں تین لاکھ نہیں بلکہ سات لاکھ کونگریس کاریک کرتاؤں نے بی جی پی کی سدستہ گرہن کی جس میں کئی بڑے نیتا ہیں اور اب ہم نے اندوھر میں دیکھا کہ کس طرح سے جو اندوھر ایک جو اتنا بڑا شہر ہے دیش کا اس میں جو کانگریس کو امیدوار ہے وہ سیدھے اپنا نامنکن واپس لے لیتا اور آدھے گھنٹے کے اندر بی جی پی جوائن کر لیتا ہے باقی راجیوں کے اندر بھی بی جی بی جی دیکھنا ترنت بات دکھاؤ گا جی تو پتھواری کو ادھش بنا دیا گیا اور جو بڑے نیتا تھے دیگوجے سنگھ اور کمال نا کمال نا صرف اور صرف رہ گا ہے جان بوش کنوڑا تک اپنے آف کو سیمیت کل لیا ان پچھلے پچھلے پندر میں دیکھیں گے انکو پتہ ہنے چل رہا ہے اندوستان میں بھی نہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ راہل گاندی جب مطمدیش سے نکلی تو وہ ایک تلکی دوری دونوں نیتاؤں کے بیچ میں راہل گاندی اور کمال نا نا نظر آرہی تھی اور کہیں نہ کہیں سکریہ نہیں دکھائی دے رہے جتنے پہلے کچھ نا بات رہتی ہے میڈیا اس کو بڑا کر دیتا نہیں کر دیتا دوسری بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میں کوئی میٹنگ نہ ہوئی 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 سب سے بڑا سوال آنند یہ ہے کہ چھنڈوارا کے وہ نیتہ جو کملنات خاص مانے جاتے اگر میں ایک نام پور ودایق دیپک سکسینا اس طرح کے لوگ لگاتار بی جے پی میں جاتے گئے یہ بڑا ہی مشکل لگتا ہے کہ بینہ کملنات کی جانکاری میں رہے بینہ یہ لوگ اس پہلا یہ مانا جا رہا ہے بانٹی ساہو پیجے پی کا اس سے اور کوئی بہتر امیدوار ہو سکتا تھا کوئی بھی لوکل کی بات چل رہی تھی بہار دن مشکل جاتے شیور رہ جوہان کی نام آرہ تھا پیڑا سیم پڑیر کا نام آرہ تھا کوئی بھی ہے پردھان منتری نریندر روڈی آج گجرات کے دورے پر ہیں اور پردھان منتری نے جام نگر میں جام صاحب شترو شلی سنگھ سے ملاقات کی ہے انہوں نے شوشل میڈیا سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ جام نگر پہنچ کر جام صاحب شترو صلی جی کے آواز پر گئے اور ان سے عدود بات چیت ہوئی ان سے ملنا ہمیشہ سکھد ہوتا ہے ان کا اتصا اور بدھی مطا انو کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی جام نگر میں جام صاحب شترو صلی 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 جی ملاقات ہے وہ مالا پہنا کر اور گجراتی پگڑی جام نگر کی جو پہچان ہے وہ پگڑی پہنا کر ان کا سواگت کیا اور پدھان منتری نے بہت آت میت ساتھ جام نگر میں جام صاحب شترو صلی 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 بہت بہت صلی آنترک کلہ کے چلتے گر گئی اور بھاجپا نے پردیش میں اپنی سرکار بنائی تھی تب کملناتھ نے ویدھان سبھا میں وپخش کے نیتا کی بھومی کا بھی ربھائی تھی کانگریس کی ساکھ بچانے کی چنوٹی میں سینہ پتی کے طور پر ایک اور کانگریس کے ورشت نیتا دکھ ویجے سنگھ کی بھومی کا بہت اہم ہے ایک نظر دکھ ویجے سنگھ کی اب تک کی سیاسی پاری پر دکھ ویجے سنگھ مدی پردیش ویدھان سبھا کے پانچ بار کے سدستے رہے ہیں دکھ ویجے سنگھ دو بار راجگڑ لوگ سبھا سیٹ سے لوگ سبھا سدستے بھی رہ چکے ہیں دکھ ویجے سنگھ دو ہزار چودہ اور دو ہزار بیس میں راج سبھا کے لیے بھی نام آنکیت ہو چکے ہیں دکھ ویجے سنگھ دس سال تک مدل پردیش کے مخ��릴 منطری رہے دکھ ویجے سنگھ کانگریس پارٹی کی اکھیل بھارتیے کانگریس کمیٹی کے مہا سچیب کے پت پر بھی کارے کر چکے ہیں 2019 کے لوگصفہ چناؤں میں دکھ ویجے سنگھ بھوپال لوگصفہ سیٹ سے بھاشپا امیدوار سادوی پراجیا تھاپور سے ہار گئے تھے دکھ ویجے سنگھ کو اس لوگصفہ چناؤں میں کانگریس نے راجگرڈ لوگصفہ سیٹ سے اپنا امیدوار بنایا ہے اپنی ساکھ ہو چکی کانگریس کے لیے اس لوگصفہ چناؤں میں استیت وہ بچانے کی لڑائی بہت کٹھن ہے ایسے میں کیا کانگریس کے سینہ پتی کانگریس کی کھوئی ہوئی پہچان لوٹ آ سکنے میں سفل ہوتے ہیں یہ آنے والا سمیں ہی بتائے گا بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز تو آپ نے دیکھا کس طرح سے دکھ ویجے سنگھ جو ہیں وہ اپنے پرانے علاقے راجگرڈ میں چناوی تال ٹھوک رہے ہیں اور راجگرڈ میں وہ کتنے کامیاب ہوں گے اس پر چرچہ کریں گے ہم ایک بریک کے بعد اس لیے سنگرام کے سینہ پتی میں ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک میرے ایک ووٹ سے پچھلے دس کال میں دس کروڑ سے بھی زیادہ گرہینیوں کو سستی رسوئی گیس ملی اور اب میرے ہی ووٹ سے اس ہر رسوئی تک پائپ سے سستی گیس پہچے گی یہ موڈی کی گیارنٹی ہے اور میری گیارنٹی کمل کا بٹن دبائیں بھاجپا کو جتائیں میں کپٹن ہوتا نا اوپن کراتا اب ہر کو یہ اوپن کرے گا تو مائچ کون کلوز کرے تو بہیزا وہ کسی کے لائف میں آگ نہیں لگا پائے گا سمرکول جو ہر دل کرے کبول پاو بھاجی پاو بھاجی کو فیوریٹ بناتا ہے ایم ڈی ایچ پاو بھاجی مسالہ ایم ڈی ایچ پاو بھاجی مسالہ ایم ڈی ایچ پاو بھاجی لا جوا بریک کے بعد ایک بار آپ کا پھر سواگت ہے اور آپ نے بریک سے پہلے دیکھا کہ دیگویرہ سنگھ کس طرح سے راجگرہ میں چناوی تال ٹھوک رہے ہیں اور میرے ساتھ ورشت پترگار آنند پانڈے موجود ہے آنند جی دیگویرہ سنگھ کانگریس کے وہ نیتا مانے جاتے ہیں مدبردیش پر جو کارکرتاؤں کو سیدھے کارکرتاؤں تک اپروچ رکھ سکتے ہیں ان سے مل سکتے ہیں ملنسار ہیں وہ اور انہیں بھی چناوی میدان میں جھوک دیا گیا ہے اس عمر میں وہ اس راجگرہ کے گاؤں گلیگوں میں گھوم رہے ہیں اگر دیگویرہ سنگھ کو چناو سے دور رکھا جاتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ انتیس سیٹوں پر کانگریس کے لیے زیادہ مدد کرواتے بجائے ایک سیٹ لڑنے کے یہ بلکل تھی بول رہا ہے یہ بات چلی بھی تھی پہلے اور اسی لیے ایک فارمولہ یہ نکل کے آیا کہ جن سے بھی بڑے نیتا ہیں اپنے بیٹے کے لیے بسے ہوئے ہیں اور باقی سب جائیں گے لیکن اس کے باوجود دیگویرہ سنگھ کیونکہ ہمیشہ کہنا ہوتا ہے کہ پارٹی ہائی کمان جو بے کو کھائے گا میں وہ کروں گا بلکل تو پارٹی ہائی کمان ہم کو آدیش دیا وہاں چلے گا ہے راجگرہ کالیکشن جو آج کی تاریخ میں ہیں پرکھار وہ یہاں پہ آٹے کی تککر بھلے ہی نہ ہو لیکن ہاں جو جنہیں سیٹوں پہ امید کر سکتی ہے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ دیگویرہ سنگھ جس راجگرہ سیٹ سے چنان لڑ رہے ہیں وہاں پر کانگریس کے لیے تھوڑی سی امید کی قرن دیگویرہ سنگھ کی وجہ سے جمعی ہے سمیہ کا آبھا ویانان جی مجھے اس چرچہ کو یہی پر ویرام دینا ہوگا آپ ہمارے ساتھ جلے اس کے لیے بہت بہت دھنیواد تو ہمارے اس خاص کاریکم سنگرام کے سنہ پتی میں اتنا ہی دیکھتے رہیے ڈیڈی نیوز